نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی یہاں پر لمبائی میں سوریہ کی انگلی کے پرثم پروتک کٹ تک نہیں پہنچی ہے یہ تھوڑا سا چندہ کا وشہ ہوتا ہے جب جب ایسی ستھیاں ہاتھوں کے اندر آتی ہیں ایسی ویکتی کو جیون کے اندر اتا اور چڑھاو کا سامنا اوشہ کرنا پڑتا ہے ساتھی ساتھ ڈیسیجن پاور کو مجبوط رہنے کی بہت اوشکتہ ہے آپ کو ڈعویٰ ڈھول نہیں ہونے ہیں اپنی ارادی میں پوری طریقے سے رہنا ہے لگے ہوئے تو یہ ایس تیرتا کے لیے درشاتی ہے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی من کے اندر ویچار خراب آنے لگتے ہیں اور من کا اترے سے انرجک لیویل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہراس ہو جاتا ہے کچھ چیز سے آپ کو بچنا ہے یہاں پر بدھی کے حساب سے یہاں میں کہوں گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بدھی ٹھیک تھاک ہے آپ کی یارداز بھی ٹھیک ہے آپ کی تو تھوڑا سا دہری رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کچھ ریکھا کٹیوی کٹ کے نسان جو ملے مجھے ویہواری پر پر ملے یعنی کہ اپنے ویہوار کے اندر آپ کو بلکل نینترن کر کے چلنا پڑے گا ورطمان کی اس تیزی سے تب ہی آپ اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکیں گے تو یعنی بلکل اودیت نہیں ہونا بلکل فیلنا نہیں ہے بلکل ایک دم ویچاروں سے گرنا نہیں ہے ایک دم گھورانا نہیں ہے اس طرح کی ہاں انگلیاں کرواتی ہیں ایک کاموں کو اس سے آپ بچنا ہے بات کرتا ہوں آپ کے یہاں پر سوریہ کی انگلی کے لیے سوریہ کی انگلی جو یس مان سممان راجے سرکار سے سمبندیس کاریوں کے دوارہ ساتھی ساتھ جیون میں کتنی اچائی نچائی آئیں گی ان سب کے لیے جانا جاتا ہے اس انگلیوں پر یہاں پر یہ جو کٹ کے نسان لگے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں ورطمان میں کہ آپ تھوڑا سا راجے سرکار سے سمبندیس کوئی کونٹرکٹ لیں گے تو اس سے آپ کوئی سمیں لاو نہیں ملے گا اس کو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں زیادہ لمبی ریکھائیں یہ زیادہ پروابیت نہیں کریں گے پورے جیون کو لیکن اگر یہ پوری طریقے سے سیکنڈ پرواب پالی اور یہ رہے آتی ہیں لگاتار تو یہ راجے سرکار سے سمبندیس ٹھیکوں سے لاو نہیں دلاتی ہیں ساتھی ساتھ ایک طریقے سے گورنمنٹ جوب نہیں دلاتی ہیں اور جدی ملا ہے سنویدہ کی جوب بھی مل جائے تو ویکتی اس میں استر نہیں رہ پاتا ہے تو ایسا راجے سرکار سے سمبند اطلاب نہیں مل رہے ہیں آئیے بات کرتا ہوں آپ کے شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی جہاں ویکتی کے جیون کے اندر دھن کے سروتوں کو بتاتی ہے وہیں بتاتی ہے آپ کے جیون کے اندر دھن کی استطیق اس پرکار کی رہنے والی ہے ساتھی ساتھ آپ کے جیون کے اندر آپ روگ سے کس پرکار پرکار سے پروابیت ہو سکتے ہیں ابھی روگوں کے پر یہاں پروابیت نہیں ہے سیکنڈ پر وہ وہیہواری بالکل موٹے ایک طرح سے یہاں لائن سے کٹا ہوا ہے جب اس پرکار کی استطیق ہو جاتی ہے تو ویکتی کو کرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں کئی بار کرج کا سامنا بھی نہ ہو تو ویکتی غلط جگہ انویسٹمنٹ کر جاتا ہے وہاں سے پیسہ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے یا ویکتی اپنی رشتہ داری میں کہیں جانکاری میں پیسہ دے دیتا ہے وہاں پھس جاتا ہے وہاں سے لوٹ کر کے نہیں آتا ہے ان چیزوں سے آپ کو سابدہ نینا ہے یہ موٹا کٹ آپ کو جیون میں اچھے سمعے میں بھی پریشان کر سکتا ہے آپ کلک ڈیسیجن سے اسی کو پیسہ اس کی باتوں میں آگر دے سکتے ہیں یہاں بات کرتا ہوں آپ کی برسپتی کی انگلی کے بارے میں اگر برسپتی کی انگلی کو دیکھتا ہوں تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے برسپتی کی انگلی اپنے آپ میں ٹھیک ہے اور یہاں اگر دیکھتے ہیں تو اس کے سیکنڈ پرو میں کچھ اسکریجیت کے نسان ہے پورے ہاتھ کو پار نہیں کر رہے ہیں بھر اتنا بھر سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پتنی سے سمبندوں کو سنبھال کر چلنا ہے ان سے ویواد میں نہیں پڑنا ہے اپنے مانسک ٹینشن کا آپ کے پریواری کی ستیوں میں کسی پرکار کا پرواف خراب نہ آئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے سنتان کا سکسے ہوگا آپ کو پرابت ہوگا چلیے میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے بدھ پرو کے بارے ہوں بدھ کا پرو جہاں پر یدی دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے کوئی زیادہ دبا ہوا تو نہیں ہے ہاں اس پر بہت اچھی ریکھائیں نہیں کھڑی ہیں کچھ دبا ہوا کچھ اٹھا ہوا کچھ اس طرح سے لگتا ہے اور بہت ہلکی ہلکی مائنر ریکھائیں ہیں میرے کہتنے سے تو بہت گہری ہو گئی ہے لیکن بہت مائنر ریکھائیں ہیں اور یہ مائنر ریکھائیں وقتی کے دھنکی ستی کو مجبوط نہیں کرتی ہیں یہ ورطمان کی بات بولا ہوں کسی بھی پرکا سے ڈرنے کی آف سکتا نہیں ہے یہاں پر بات کرتا ہوں سوریہ کے پرو کے بارے میں سوریہ کا پرو اور یدی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ یہ ساہک ریکھائیں لگیں گی ساتھ میں جب دو تین ساہک ریکھائیں لگ جائیں تو وقتی کے جیون کے اندر کئی بار کاری چھتروں سے جڑ کر کے وقتی کو لاب ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھاگ دوڑی کا سامنا جتنی لمبی ریکھا اتنی وقتی کے جیون کے اندر بھاگ دوڑ زیادہ کرنے والتی ورط پلتی ہے اور ان سے کٹ جائیں تو وقتی ان کے دوارہ پریشانی کا سامنا بھی یعنی بھاگ دوڑ بھی کھو ہو اور اس کے بعد بھی دھن کی استطیب بہت مجبوط نہ ملے راج و سرکار کے لاب نہ ملے راج نیتک چھتروں سے لاب نہ ملے چلیئے میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پرف کی اس کو بولتے ہیں بھاگ گیا کا پرف جدی آپ بھاگ گیا کے پرف کو یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر بھاگ گیا کا پرف آپ کے پاس ہے یعنی بھاگ گیا روپی رکا ہے بھلے ہی وہ اوور لوگ کر کے کریں دیپ بنا کر کے چلیں یا مچھلی جیسا آپ کو پرتید ہو مچھلی نہیں ہے وہ کل ملا کر اس کو میں ایک طرح سے ایسی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھاگ گیا پرفر ایک طرح سے دیپ کا سیمبر لگتا ہے یعنی بھرتمان میں بھاگ گیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھرتمان میں آپ کا بھاگ گیا ساتھ نہیں دے رہا ہے چلیئے اس کے بعد بات کرتا ہوں آپ کے کنیا پرف کے بارے میں یہاں آپ کا یہ نشتر روپ میں بن گیا آپ کا یہ یہاں پر برسپتی پرفر ایسا کچھ نشتر جیسی ہو تو تھوڑا دیری سے ہو یا با سیکنڈ نمبر پہ ہو اگر ایسا نہ ہو تو پتنی سے ویچاریک مدبید بنے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو ویکتی کے جیون کی اندرگت ویکتی کا مکان جمین اچھے سنسادن جوڑنے میں ویکتی کو کرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بہت سمیں بات بنتا ہے تو یہ استطیعہ کل ملا کر برسپتی کی بخراف کے ساتھ میں دبے ہوئے پر ہیں یہاں بات کرتا ہوں آپ کی ہردیہ رکھا کے بارے میں ہردیہ رکھا اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پیڑی تروپ سے آپ کو ملے گی یعنی بہت سارے ایکس کے چن آپ کے ہردیہ رکھا کے اندر ہیں جب ہردیہ رکھا کے اندر اتنے سارے ایکس کے چن ہو جائے تو ویکتی کے جیون کے اندر پریواری کے رسطوں میں اکل ہے یعنی پتنی کے ساتھ سمبند خراب پتنی کا سوہم کا سواست خراب ویکتی کا سوہم کا سواست خراب ساتھی ساتھ من کے اندر بہت زیادہ پیڑا من کے اندر بہت زیادہ دکھ من کے اندر کہیں بھی شانتی نہیں ہے تو کل ملا کر یہ بہت اپنے آپ میں دوسری تچن ان رکھاؤں پر یہاں ہردیہ رکھا پر بنے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ان کا عمر ساری عمر آپ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ان کا ساری عمر پر بھاب رہتا ہے اگر ویکتی کا کسی کا سواست رہتا تو اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کی دھنگی سچتی مجبوط نہ ہو تو کل ملا کر ابھی من کے اندر بہت اشانتی ہے یہ رکھائیں اپنے آپ میں کم بھی وجہاتی ہیں ان کو بہت سارے بریکٹ بھی گھر سکتے ہیں کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں نمن منگل پر کے بارے نمن منگل پر اور آپ نے کرم چھتر بھی بتا دیا تھا اپنا یہاں پر منگل چھتر کل ملا کر ٹھیک ڈھاک ہے ایسی کچھ نہیں ہے یہاں پر سپورٹنگ تین تین منگل لکھائیں بھی ہیں یعنی منگل کو ملا کر کے نمن منگل آپ کے سپورٹ میں آپ کے پکچ میں ہے برجرور وہاں پر ایک سرجری چین دوسری چین ایک سچین بن چکا ہے جس کے کارنر تھوڑا آپ کو سپلتا آپ کی محنس سے نہیں مل رہی ہے ورنہ یہ کرم ریکھائیں آپ کے پاس میں لگاتار یوجنگر طریقے سے لگی ہوئی ہیں چلیے اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی یہاں پر بدھی ریکھا کے بارے میں تھوڑا سا دور سے چل کر کے اور یہ اندر سے جب کٹے تو ویکتی کے جیون کے اندر ویکتی کو ایک طرح سے صحیح بیلنس میں کام کرتا ویکتی ایک دم کرود میں آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ساتھی ساتھ پتنی پکچ کے ساتھ میں ویکتی کا جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کٹھو راتمک ہوتا ہے ساتھی ساتھ ویکتی کے پتنی کے ساتھ کچھ سمبند خراب بنیں گے جیسے یہ ایک ایکس کا بڑا چن بنا ہوا ہے آیو ریکھا کے اور بدھی ریکھا کے بیچ میں اس کا مطلب ہوتا ہے چھتیس کا آکڑا چھتیس کے آکڑے میں کیا ہوتا ہے تین کا موک ایک طرف اور چھے کا موک ایک طرف دونوں میں تھوڑا در لڑائی جھکڑا ہوا بات ہوئی ایک دوسرے کی طرف مو نہ کر کے ایک دوسرے کے وپرید دیسہ میں مو کر کے سو گئے تو بھئی اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں اس پرکار کا سمبند سمبل اس کا پرواف جرور آپ کے جیون میں رہے گا بدھی ریکھا ہے تھوڑا سا ڈھلوی 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 ہوتی ہے اس کو کچھ ایکس کے چن بھی کاٹتے ہیں کچھ راہو ریکھا بھی کاٹتے ہیں ابھی ورطمار میں ڈشٹربینس کی سچتی بہت ہے چلیے اب بات کروں گا آپ کے جتے منگل پروف کے بارے میں یعنی کہ اس منگل پروف کو یا دی جب بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جھگڑے کے لیے جھنجٹ کے لیے مقدموں کے لیے روگوں کے لیے ایکسیڈنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ہاں سے نکلنے والی ابھی یہاں پر ایسا کوئی چنن نہیں جس کے دوارہ میں ان چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا جھگڑے جھنجٹ چندرپروت بلکل اگدم بہت سندر کسی بھی پرکار سے ڈپریشن کے یہاں پر کہیں بھی یوگ نہیں دیکھتے تو کہیں بھی ویدیس یاتراؤں کے یوگ بھی یہاں پر دکھلائی نہیں پڑتے ابھی تو یہاں کسی پرکار کی یاترائیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں مانسک استیتی بہت مجبورت ہے گہرے پانی میں جانے سے وقتی ڈڑھتا نہیں ہے اور اپنے آپ میں ہس مک سبھاو کا ہر استیتی میں بنانے کی پریاس کرتا ہے یہاں بات کریں آپ کی یہاں پر کچھ بدھ ریکھائیں ہیں چھوٹی سی بدھ پروت کے نیچے وہ ٹوٹی ٹوٹی بدھ ریکھائیں ہیں ان سے کوئی بلاو آپ کے جیون کے اندر آپ کو نہیں مل پائے گا تو یہ وہ ریکھائیں ہیں بس جو پریاس کر رہی ہیں اپنی جیون میں میں اٹھوں ترقی کروں بس یہ ویچار ویچارک ریکھائیں مول سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کا کوئی اپیوگ نہیں ہو پائے گا یہاں بھاگ گے ریکھا کے روپ کو دیکھئے گا آپ کی بھاگ گے ریکھا یہاں سے چلتی ہے اور اس سمعہ آپ کی تھرٹی نائن کی ہے اس سے پہلے بھی یہاں میں دیکھتا ہوں تو بلکل اٹھائیس سے لے کرتے پینتیس تک بھی کوئی زیادہ ویچاری یوگ نہیں دکھائی دیا اور جہاں آپ کا انتالیس منور سے وہاں ایک رہو ریکھا بھی کاٹ کر کے گئی ہے ایک نیچے یہ اور یہ اس کے اوپر یہ والی اس کے بعد یہ حرار رکھائیں نہیں کاٹ رہی ہیں تو چلیے میں ان کا پروہاب اور ان کی سوالوں میں آپ کو جواب دینے والا ہوں تو یہ وہ رکھائیں ہیں جو آپ کے احباس میں کرم روپی رکھا بھاگ کے رکھا آپ کو بنائیں گے آپ کا بھاگ گیا چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا شکر پروف کے بارے میں شکر پروف اور بہت چوڑا شکر پروف ہے یعنی کہ ویکتی کے جیون کے اندر یہ تو نشیت بات ہے بھلے ہی دیر سویر ہو لیکن آپ کو سنسادن اچھے نشیت روپ سے پرابت ہوں گے یہاں پر کسی پرکار سے کوئی چریتر خراب کی استطیق نہیں دکھائی دیتی سنسادنوں میں بھی کوئی ویسیس کمی نہیں ہے جو جیون کے او سکتائیں کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس میں یہاں پر بن رہی ہیں تو کل ملا کر یہ سب کچھ ہیں ایک سوریہ ریخہ سے مجھے الگ ریخہ دکھائی دی ابھی آپ کی یہ ریخہ جا کر کے بدھ پروف کو جا رہی ہے یعنی آپ اس کا نشیت روپ سے جب وہ سوریہ ریخہ کا سنبند بدھ پروف سے ہو جائے اور ایک سوریہ ریخہ بھی اس میں سے نکل کر جا رہی ہو تو ویکتی کو بھاگ دوڑ کرے کرے گا اور دورستانوں سے سپلائی کر کے یا ہم سے سنبند بنا کر کے لاغ اٹھائے گا تو یہ ریخہ یہاں پر اچھی بن رہی ہے اس کا آپ کو لاغ کسے ملے گا میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ سکر پروچہ نکلا اس کے بعد میں آپ کی آئیو ریخہ کو دیکھئے گا آئیو ریخہ اور یہاں پر آپ کی آئیو ریخہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو بالکل اس کو میں کبھی بول دیتا ہوں کہ آپ لاشٹ میں سنک جیسا بن جائے یا ایسا سمجھیں کہ دو مکھی بن جائے تو وقتی کے جیون کے اندر کا بڑھاپا سرکچیت ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا ان کا فل آپ جان سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر سیدھے آپ کے سوالوں پر میرا فیوچر کیسا ہے میرے ہسترکہ کے حساب سے بالکل بہترین فیوچر ہے کسی بھی پرکار سے ڈرنے کی کوئی بھی اوشکتہ نہیں ہے کونسا فلڈ کرنا چاہیے میں سیویل کانٹیکٹر ہوں منگل شنی کا بہت بڑھیا یہاں پر آپ کے ہاتھ کے اندر یوگ ہے منگل لیکہ کا سنی سے انوالمنٹ بھی ہے اور یہاں پر بہت سندر سروب بھی ہے یعنی منگل لیکہ جا کر آپ کی شنی لیکہ میں مل رہی ہے تو بلکل نشید روپ سے جو آپ کا کام ہے وہی آپ کا کام ہے آپ کانٹیکٹ کا کام مت چھوڑیے گا آپ جو سیویل کے کام ہیں انہیں مت چھوڑیے روڑی بدرپور سیمنٹ ان کی ایجنسیا لینا ان کی کانٹیکٹ لینا ان کو ہول سیر میں بیکنا اور جمین جائدات کے کام کرنا ان میں ویلڈنگ بنانا یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ کریں گے تو نشید روپ میں وہی آپ کا کام ہے دوسرے کام کی طرف برمیت ہو جائیں گے تو اپنا بھاری نقصان کر لیں گے تو کرپیا کر کے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کب تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو یہی کام کریے گا میری دھن سمپتی رہے گی کہ نہیں رہے گی نشید روپ سے دھن سمپتی رہے گی دیکھئے بہت اچھی ریکھاؤں کو اگر بات پڑھا جائے بہت آگیر تاخیر تک تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو بہکانی کا کام کروں میرے حساب سے کہاں تک آپ کی استیتی جیادہ اچھی میں بول سکتا ہوں چار سے پانچ سال چھ سال تک بھی بول سکتا ہوں وہاں تک میں بولوں گا اس کے بعد بھی اچھی ہی ریکھائیں کوئی خراب نہیں ہے لیکن میرا اتحایت بنتا ہے کہ آپ کو اچھی ریکھاؤں کے لئے وہاں تک ہی بول پاؤں تو کیلئے اب یہاں پر اچھی زمت پتی رہے گی چندتا کی بات نہیں ہے آج کی ریکھاؤں کے انصار بہت اچھی ریکھان تک بنی ہوئی ہے کبھی ان میں کوئی کبھی کبھی خراب ریکھا بن جاتی ہے اس لئے میں آگے تک بولنے سے اپنے آپ کو روکتا ہوں میرے انصار آپ کا سمیں کیا دے خراب کب تک ہے اور اس کے بعد کب سے زیادہ اچھا ہے بس یہ سمجھ لیجئے آپ کا انتالیس ماں ورث چلنا ہے اور اگر چھے مہینے تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں لگ بگ لگ بگ جو آپ کا اکٹوبر نومبر ہوگا دو ہزار بائیس کا وہاں سے آپ کا سمیں اچھا شروع ہو جائے گا یعنی کہ آپ ڈیڑھ سے پونی دو سار سمجھ سکتے ہیں جس میں ابھی آپ کو وہ یہ راہو رکا تھوڑا سا پریشان کرے گی اور اس کے بعد آپ کی ستیاں مجبوط روپ سے بن جائیں گی تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ ڈیڑھ سال تھوڑا پوجہ پارٹ کر لیجئے گا اور اس سے بہت آرام ملے گا اور دوسرے کام کی طرف نہیں جانا ہے میرے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے جب آدمی کے پاس جیادہ دھن نہیں ہوتا اور خرچے جیادے ہو جاتے ہیں تو دھن کہاں سے رکے گا تو ابھی دھن کے سروت بنانے ہیں جب دھن کے سروت اچھے ہو جاتے ہیں تو پیسہ اپنے آپ ہی ٹکنے لگتا ہے تو چنتہ نہ کریں دھن بھی ٹکے گا اور آپ نے پوچھا ہے کرج مکت ہو پاؤں گا سمپتی کب سمپتی کب بنا پاؤں گا تو کرج مکتی کا جہاں تک میرے محصاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرج مکتی آپ کو ابھی چار سال کے قریب لگ جائیں گے اور جہاں تک دھن سمپتی کے لیے بہت بڑیا بلیکٹ بن رہا ہے چتربوز سوریہ ہردے ریکھا کے نیچے کی طرف وہ آپ کو جہاں من کے روگوں سے بھی آرام دلائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مکان بھی بنا کر دے سکتا ہے تو یہ اوپر کی طرف ایک چتربوز ہے وہ بتائے گا آپ کو جو تھوڑا سا یہاں پر ہی جو چتربوز آ رہا ہے یہ اچھا چتربوز ہے اس کا لعب آپ کے جیونے مل سکتا ہے اور یہ لگ بگ بن رہا ہے آپ کی ایج میں آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ 47 ورس سے لے کر کے اور 49 ورس تک اس سمیے آپ کو جمین جادہ یا کوئی مکان بنا سکتے ہیں تو یہ اس سمیے کی ستی تھی اور باقی دیکھائیں آپ کی سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے کیا کرنا ہے آپ کو جو آپ اچھی طریقے سے جیون میں ترقی پراب کر سکے تو ابھی گھبرانا نہیں ہے ڈیڑھ سال پننا پہن لیجئے اس مولی مولی کے اندر ایک بہترین سا آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو آن لائن دکھلا کر آپ کے پاس تک پہنچا دوں گا سارٹیفائیڈ اور ساتھی ساتھ رود راشت کم اور آدھتے ہڈے سروت رود راشت کم اور آدھتے ہڈے سروت اس کا بھی پارٹ آپ کو نتیا کر رہا ہے تو آپ اپنے جیون میں ترقی کریں یہی میری سب کاملائے ہیں نمشکار